السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وآصحابہ اجمعین ناظرین اکرام ہم نے ڈاکٹر فرد حاشمی صاحبہ کے خلاف جو فتوہ دہلی کے مختلف علاقوں میں تقسیم ہو رہا ہے مفتی رفیق صاحب کا اس کا جائزہ لیا ہے ایک حصہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کر چکے ہیں آج اسی سلسلے کا دوسرا حصہ پیش خدمت ہے ہم نے گفتگو کے پہلے حصے میں مفتی صاحب کی طرف سے بیان کیے گئے اس مسئلے کی وضاحت کی تھی کہ مغرب کے بعد صلاتِ اووابین کی نماز کا ڈاکٹر صاحبہ انکار کرتی ہیں ہم نے اس تعلق سے کچھ وضاحت کی تھی اسی مسئلے کی مزید وضاحت آج ہم اپنی اس دوسری گفتگو میں کر رہے ہیں مفتی صاحب نے ترمیزی شریف کے حوالے سے جو حدیث بیان کی ہے ہم نے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ علامہ ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو ضعیف جدہ قرار دیا ہے اور ترمیزی شریف میں بھی امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث پر تفسرہ کیا ہے جسے مفتی صاحب نے جو بظاہر بڑے حق پسند ہیں اور ہدایت کی دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں اس تفسرے کو ذکر نہیں کیا میرے پاس یہ ترمیزی شریف موجود ہے اور ترمیزی شریف میں اس حدیث کا نمبر ہے چار سو پہتیس حدیث جو مفتی صاحب نے ذکر کی ہے وہی ہے امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث ابو حریرہ کو ہم صرف حدیث زید بن حباب کے واسطے سے ہی جانتے ہیں اور یہ حدیث غریب ہے اس کے بعد فرماتے ہیں امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ اپنے استاذ امام المحدثین امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ میں نے محمد بن اسمائیل بخاری سے یہ سنا وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں خسام منکر الحدیث ہے اور یہ حدیث بہت سخت ضعیف ہے وضعفہ جدہ اب بتائیے آپ کہ جس حدیث میں مغرب کی نماز کے بعد چھے رکعت پڑھنے کا ذکر ہے اور اسے مفتی صاحب نے اور ان کے حلقے کے تمام لوگ ان چھے رکعتوں کو ان نوافل کو نماز عوابین کا نام دیتے ہیں یہ سخت ضعیف روایت ہے جو ناقابل عمل ہے ڈاکٹر فرد حاشمی صاحبہ نے اسی بات کی وضاحت کی ہے اپنے درس میں اور ان نوافل کے بارے میں فرمایا کہ یہ ثابت نہیں ہے ہم نے عوابین کے سلسلے میں بتایا تھا اپنی پہلی گفتگو میں کہ صحیح مسلم میں نماز عوابین کا ذکر ہے اور نماز عوابین وہ نماز ہے جو زوال سے پہلے دوپہر کے وقت میں جب دھوپ تیز ہو اور ریت پر ریت تپنے لگے اس وقت میں جو نماز پڑھی جاتی ہے جو نوافل ہیں ان کو عوابین کہتے ہیں امام مسلم کی صحیح مسلم میرے ہاتھ میں ہے جس میں یہ باپ منقد کیا گیا ہے باب سلاة العوابین حین ترمض الفصال عوابین کی نماز کا وقت وہ ہے جب اونٹ کے بچوں کے پیر جلنے لگے اور اس سے بعد امام مسلم رحمت اللہ علیہ دو حدیثیں اس باب میں لائے ہیں جس میں فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ لوگوں کو چاشت کے وقت نماز پڑھتے دیکھا تو کہا ہاں یہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نماز اس وقت کے بجائے ایک اور وقت میں اس وقت کے بجائے ایک اور وقت میں پڑھنا افضل ہے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عوابین کی نماز اس وقت ہوتی ہے جب گرمی سے اونٹ کے دودھ چھوڑائے جانے والے بچوں کے پیر جلنے لگتے ہیں حدیث کے الفاظ یہ ہیں فقال اما لقد علموا ان السلاة فی غیرہ هادہ الساعت افضل ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلی اللہ عوابین حین ترمض الفصال اسی طرح دوسری حدیث میں بھی یہی الفاظ بیان کیے گئے ہیں تو صحیح مسلم کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صلات عوابین مغرب کے بعد کی نماز نہیں بلکہ اس وقت کی نماز ہے زوال سے پہلے دوپہر کے وقت میں کہ جب اتنی تیز تپش ہو جاتی ہے کہ اوٹ کے پیر کے اوٹ کے بچے کے پیر ریت میں جلنے لگے تو ہم نے اس مسئلے کی وضاحت کر دی ہے ڈاکٹر فرد حاشمی صاحبہ کے خلاف مفتی صاحب کا یہ الزام بھی مسترد ہو جاتا ہے اس کے بعد مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر فرد حاشمی عورتوں کو باجماعت نماز کی ترغیب دیتی ہیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لا خیر فی جماعت النساء عورتوں کی جماعت میں کوئی خیر نہیں طبرانی کے حوالے سے موجم العوسط طبرانی کے حوالے سے مفتی صاحب نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے اور انہوں نے اصل کتاب سے بیان نہ فرما کر عورتوں کی نماز کے تعلق سے ان کے پاس کوئی کتاب ہوگی اس کے حوالے سے اس حدیث کو بیان کیا ہے اس سلسلے میں ارزی ہے کہ مفتی صاحب کا یہ مسئلہ بھی درست نہیں ہے کیونکہ طبرانی کے حوالے سے جو حدیث محصوف نے بیان کی ہے یہ بھی ضعیف روایت ہے مفتی صاحب کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سندن صحیح ثابت فرمائیں دوسری بات یہ ہے کہ صحیح سندوں کے ساتھ عورت کا عورتوں کی امامت کرنے کا ثبوت ملتا ہے یہ بلا وجہ مفتی صاحب اور ان کے حلقے کے لوگ عورت کا عورتوں کو نماز پڑھانا مکرو قرار دیتے ہیں جو کسی بھی طرح صحیح نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں اس تعلق سے موجود ہیں حضرت ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا اپنے گھر میں عورتوں کی امامت فرماتی تھی ابو داود میں روایت موجود ہے اور ابو داود میں باب امامت النساء کے نام سے مستقل ایک باب موجود ہے اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ عورت امامت کراتے وقت صف کے درمیان میں کھڑی ہو یعنی مردوں کی طرح امام بن کر صف سے آگے بڑھ کر کھڑی نہ ہو مصنف عبدالرزاق اور دار قتنی میں یہ روایت موجود ہے اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے ابن ماجہ میں روایت ہے کہ آپ نے عورتوں کو مردوں کی امامت کرنے سے منع فرمایا ہے یعنی عورتیں مردوں کی امامت نہیں کر سکتی عورتوں کے لئے مردوں کی امامت جائز نہیں ہے لیکن عورت عورت کی امامت کر سکتی ہے اپنے گھر میں اگر اس کے گھر میں عورتیں جمع ہو جائیں اور وہاں وہ عورتوں کی امامت کرتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا اپنے گھر ہی میں عورتوں کی امامت فرماتی تھی اسی طرح ام آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ وہ عورتوں کی امامت کراتی تھی اور اپنے گھر میں نماز ترابی کی بھی امامت کرائی ہے انہوں نے اس کا بھی ثبوت ملتا ہے تو اس تعلق سے جو بات محترم نے بیان کی ہے وہ کسی بھی طرح درست نہیں ہے ہمارے پاس یہ شر وقایہ کا اردو ترجمہ شر وقایہ فقہ حنفیہ کی کتاب ہے یہ اس کا اردو ترجمہ السقایہ علی شرح الوقایہ جزے اول میرے ہاتھ میں ہے اور یہ ترجمہ دارالوم دیوبندھ کے ایک فاضل مولانا محمد غریب اللہ مسرور صاحب نے کیا ہے جو صادق بگڈپو جامع مسجد سے شائع ہوا ہے یہ دو جلدوں میں یہ کتاب ہے فصل فی الجماعہ جماعت سے نماز پڑھنے کا بیان یعنی نماز با جماعت کا باب اس میں بیان کیا گیا ہے اس میں انہوں نے ابتداء میں اپنے مسلک کو بیان کیا ہے کہ جس طرح فقط عورتوں کی جماعت مکرو ہے اور اگر عورتوں نے جماعت کی تو امام ان کے بیچ میں کھڑا ہو جائے یعنی امامت عورت کر سکتی ہے لیکن اسے وہ مکرو قرار دے رہے ہیں اس مسلے کی جو نیچے تعلیق انہوں نے لکھی ہے جو شرع کی ہے اس میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ اس مسلے کو بیان کیا ہے اور بیان کرتے کرتے سچائی یہ ہے کہ حقیقت اپنے آپ کو منوا لیتی ہے بیان کرتے کرتے وہ یہ لک گئے ہیں آخری لائن میں کہ احادیث میں اگرچہ اجازت ہے اور عورتوں کی جماعت ثابت ہے یہ اعتراف کر رہے ہیں اب غور فرمایا کہ احادیث میں اگرچہ اجازت ہے اور عورتوں کی جماعت ثابت ہے لیکن اس زمانے میں فساد کا اندیشہ نہ تھا اور موجودہ دور میں فساد کا اندیشہ زیادہ ہے لہذا گھر ہی میں نماز پڑھنا ان کے لئے افضل ترین بات ہے ذرا غور فرمائے آپ کہ عورتیں گھر میں جمع ہو کر کسی ایک عورت کی امامت میں جو ان کے بیچ میں کھڑی ہو یہ مسئلہ حدیث سے ثابت ہے اور اس بات کا اعتراف بھی یہ دیوبندی عالم فرما رہے ہیں اپنے اس حاشیے میں جو شرع وقایہ پر انہوں نے لکھا ہے اردو میں اس کے باوجود بھی اس بات کو تسلیم کرنے کے باوجود بھی پھر اس عمل کو مکروح قرار دینا اور بلا وجہ اس طرح کے خدشات از خود پیدا کرنا کہ وہ فتنوں کا دور نہیں تھا آج فتنوں کا دور ہے ارے بھائی گھر میں نماز پڑھنے میں کون سا فتنہ ہو رہا ہے اور مساجد میں بھی اگر خواتین نماز پڑھنے کے لئے آتی ہیں تو جہاں جہاں بھی خواتین نماز پڑھنے پہنچتی ہیں ان کے لئے الگ باقاعدہ پردے کا انتظام ہوتا ہے ان کا وضوخانہ الگ ہے ان کا استنجخانہ الگ ہے اور پورے یورپ میں پورے عرب میں خلیج میں پوری دنیا میں جو مساجد بنائی جاتی ہیں اور مساجد موجود ہیں بے شمار مساجد ان میں عورتوں کے لئے نماز پڑھنے کا باقاعدہ انتظام ہے یہ کبھی کبھی بعض مسائل میں جمہور علماء اور جمہور کی مخالفت اور اجماع امت کی مخالفت کے بڑے بھاری الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں لیکن اس مسئلے میں یہ خود جمہور کے مخالف ہیں غالب اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ عورتیں اگر مسجد میں جا کر نماز پڑھنا چاہیں تو ان کے لئے جائز ہے درست ہے جا سکتی ہیں عورتوں کے لئے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے بنیسوس مسجد کے اس کے ہم قائل ہیں اسے تسلیم کرتے ہیں اسی لئے پانچ وقت عورتوں کو مسجد میں نہیں بلائی جاتا اور نہ ہی پنج وقتہ نمازوں میں عورتوں کا مسجد میں حاضر ہونا ضروری ہے جس طرح مردوں کے لئے ضروری ہے عورتوں کے لئے ضروری نہیں ہے ان کے لئے افضل ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز ادا کریں لیکن اگر وہ جانا چاہتی ہیں تو مسجد میں جا کر نماز ادا کر سکتی ہیں پوری دنیا میں اس کا انتظام موجود ہے مفتی صاحب محترم نے اگلا مسئلہ یہی بیان کیا ہے اور اس میں امہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث جو صحیح بخاری میں ہے اس کو بیان کر کے اور اسے بطور دلیل پیش کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ عورتوں کو مسجد میں جانے کی ترغیب دیتی ہیں جبکہ امہ آئیشہ نے بیان کیا ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے تو جو عورتوں نے پیدا کیا ہے تو ان کو یقیناً مسجد سے روک دیتے میں سلسلے میں ارز کروں گا کہ امہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خیال ضرور بیان کیا اس روایت میں لیکن عورتوں کو روکا نہیں اور خود بھی نہیں رکی کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ امہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواتین کو مسجد میں جانے سے روکا ہو یا مسجد میں خواتین کے دروازے کو بند کرا دیا ہو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے برسوں بعد تک زندہ رہی حیات رہی اور بہت زمانہ انہوں نے دیکھا ہے لیکن اس دور سے لے کر آج تک حرمین شریفین میں عورتوں کا داخلہ بند نہیں ہوا ہے مسجد نبوی میں مستقل برابر عورتوں کے نماز پڑھنے کے لیے الگ دروازے الگ جگہ مخصوص ہے نماز ترابی کے سلسلے میں لوگ بہت مثال دیتے ہیں حرمین کی لیکن وہاں عورتیں جو باجمات نماز ادا کرتی ہیں اس کے بارے میں اس مسئلے پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی اور اس میں حرمین کا حوالہ نہیں دیا جاتا ہے تو امہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اظہار خیال ضرور ہے اس حدیث میں جو بخاری کے حوالے سے مفتی صاحب نے بیان کی ہے لیکن خود امہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کسی خاتون کو مسجد میں نماز پڑھنے سے نہیں روکا اور نہ خود وہ رکی وہ بھی مسجد میں باجمات نماز ادا فرماتی رہی اور بقیہ صحابیات بھی جب ان کو موقع ملتا مسجد میں حاضر ہوتی جمعہ میں حاضر ہوتی اور آ کر نماز ادا کرتی اور یہ سلسلہ خیر القرون سے لے کر اور آج تک پورے عالم اسلام میں قائم و دائم ہے برد صغیر کی دیوبندی اور بریلوی مساجد میں ضرور عورتوں کے لیے مسجد میں نماز پڑھنے کی ممانیت ہے ہاں عورتیں تعوید لینے کے لیے امام کے صاحب کے حجرے میں ضرور حاضر ہو سکتی ہیں تب ان کے لیے کوئی ممانیت نہیں ہے عورتیں اور دوسرے کاموں کے لیے باہر جا سکتی ہیں ان کے لیے کوئی ممانیت نہیں ہے کہیں کوئی فتنہ پیدا نہیں ہوتا ہے فتنہ اگر ہوتا ہے تو ان کو عیدین کی حاضری میں فتنہ نظر آتا ہے مساجد میں حاضری میں فتنہ نظر آتا ہے لیکن تعوید گنڈا لینے کے لیے عورتیں مسجد میں آتی ہیں تب کوئی فتنہ نہیں ہوتا جبکہ اس کے پیچھے بہت سے سکینڈل سامنے آ چکے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اچھی سمجھ دے اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور اس طرح کے علماء کو بھی اللہ ہدایت دے جو شریعت کے نام پر اور ہدایت کے نام پر گمراہی کی دعوت دیتے ہیں اسی طرح مفتی صاحب لکھتے ہیں نمبر نو میں کہ محترمہ فرد حاشمی تقلید کو علی الاطلاق شرک بتاتی ہیں جبکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامری منکم ترجمہ اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور تم میں سے جو اہل امر ہیں یعنی علماء مفتی صاحب موصوف نے تقلید کے سلسلے میں ڈاکٹر صاحب پر جو الزام لگایا ہے یا ان پر جو چارج لگایا ہے یہ بھی درست نہیں ہے علل اطلاق کوئی بھی پڑھا لکھا شخص اور دین میں بصیرت رکھنے والا شخص علل اطلاق تقلید کو شرک نہیں کہتا ہے تقلید کی مختلف قسمیں ہیں ان میں سے ایک قسم شرک ہے اور اس کی تفصیل جاننی ہو تو مفتی صاحب تو ماشاءاللہ علم الدین ہیں مفتی ہیں قرآن مجید میں اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابم من دون اللہ اس آیت کی تفصیل میں پڑھ لیں کہ علماء نے کیا لکھا ہے یہاں جو آیت مفتی صاحب نے ڈاکٹر فرد حاشمی کے رد میں پیش فرمائی ہے یہ آیت تو خود تقلید کا رد کرتی ہے اس آیت کو تقلید کی دلیل میں پیش کرنا یہ بہت عجیب صورتحال ہے یہ آیت تو تقلید کا رد کر رہی ہے آیت میں کہا گیا اللہ کی اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور علی الامر کی اطاعت کرو علی الامر سے مراد خلیفت المسلمین امیر المومنین اور مسلمانوں کے خلافہ ہیں اور مفسرین نے علماء مجتہدین اور فقہ محدثین کو بھی اس میں شامل کیا ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں لیکن علماء مجتہدین محدثین فقہ اور خلیفت المسلمین کی اطاعت تابع ہے اللہ کی اطاعت کے تابع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اور اس آیت کا جو اگلا حصہ ہے وہ تمام تقلیدی بندشوں کو توڑ دیتا ہے اور تقلید کے اس مسئلے پر بہت بڑی ضرب لگاتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَئِئِنْ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا اگر تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے کسی بھی شہ میں معمولی سے معمولی چیز میں بھی اختلاف ہو جائے تو اسے لوٹا دو اللہ کی طرف اسے لوٹا دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ تقلید کا رد ہے کہ اگر آپ کسی عالم کی کسی مشتحد کی کسی فقی کی بات تسلیم کر رہے ہیں اور اختلاف ہو جاتا تو اختلاف کی صورت میں کیا ہے فَرُدُّهُ الْآلَّهِ وَالْرَسُولِ اسے لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف تو یہ آیت تو تقلید کا رد کرتی ہے نہ کہ تقلید کی تائید اس کے بعد مفتی صاحب نے دسویں نمبر پر لکھا ہے کہ ڈاکٹر فرد حاشمی عورتوں کو بحالت ناپاکی قرآن کو چھونے کی اجازت دیتی ہیں یہ بات مفتی صاحب کی سراسر کذب بیانی غلط بیانی اور جھوٹ ہے کوئی بھی شخص جسے شریعت کا علم ہوگا دین کا علم ہوگا وہ ناپاکی کی حالت میں قرآن مجید کو چھونے کی اجازت نہیں دے سکتا مسئلہ کیا ہے جسے مفتی صاحب نے اس انداز میں بیان کیا ہے تاکہ لوگ ڈاکٹر فرد حاشمی سے نفرت کریں اور ان کے خلاف ہو جائیں اور ان سے دوری اختیار کر لیں مسئلہ یہ ہے کہ حیض النفاس والی عورت کیا قرآن مجید کی تلاوت کر سکتی ہے مسئلہ یہ ہے ڈاکٹر فرد حاشمی صاحبہ اور دیگر بہت سارے علماء امت اس بات کے قائل ہیں کہ حیض النفاس والی عورت قرآن مجید کی تلاوت کر سکتی ہے زبانی وہ چھو نہیں سکتی ہے اگر چھونا چاہتی ہے تو اسے اپنے ہاتھ پر غلاف چڑھانا ہوگا اپنے ہاتھ پر لفافہ چڑھا کر کوئی کپڑا چڑھا کر یا غلاف چڑھا کر یا دستانے چڑھا کر وہ قرآن مجید کو ہاتھ لگا سکتی ہے ان چیزوں کے استعمال کیے بغیر ننگے ہاتھ سے حیض و نفاس کی حالت میں قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی ہے لیکن قرآن پڑھ سکتی ہے اب اس سلسلے میں میں بہت زیادہ تفصیل میں نہ جا کر اختصار کے ساتھ صرف اتنا بیان کروں گا کہ یہ میرے ہاتھ میں فتاوہ اسلامیہ ہیں جس میں سعودی عرب کے مفتیان اکرام کے فتاوہ جمع ہیں جس میں شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ شیخ محمد بن صالح الرسیمین رحمہ اللہ شیخ عبداللہ بن عبدالرہمان الجبرین ان حضرات کے فتاوہ اس میں شامل ہیں ایک سوال ہے کیا حائضہ کے لئے عرفہ کے دن دعاؤں کی کتابوں کا پڑھنا جائز ہے جبکہ ان کتابوں میں قرآنی آیات پر مشتمل دعائیں بھی ہوتی ہیں یعنی اگر کوئی عورت عرفات کے میدان میں حج کی مناسق ادا کرنے کے لئے حاضر ہے اور وہ حائضہ ہے تو کیا وہ دعائیں پڑھ سکتی ہے جواب حید و نفاس والی عورتوں کے لئے مناسق حج کے سلسلے میں لکھی ہوئی دعاؤں کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں بلکہ صحیح قول کے مطابق بہت غور سے سنیں بلکہ صحیح قول کے مطابق قرآن مجید پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں کیونکہ ایسی صحیح اور سریح نص موجود نہیں ہے جس سے معلوم ہو کہ حید و نفاس والی عورت کے لئے قرآن مجید پڑھنے کی ممانعت ہے ممانعت صرف اس مرد اور عورت کے لئے ہے جن پر غسل فرض ہو جاتا ہے یعنی میہ بیوی صحبت کر لیتے ہیں تو ان دونوں پر غسل فرض ہو جاتا ہے اس صورت میں دونوں پر دونوں کے لئے قرآن مجید کی تلاوت کسی طرح جائز نہیں ہے لیکن حید و نفاس والی عورت کے لئے قرآن مجید کی تلاوت کرنا جائز اور درست ہے یہ شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ کا فتوہ ہے اب میرا مفتی صاحب سے کہنا یہ ہے کہ اگر اس مسئلے کو بیان کر کے ڈاکٹر فرد حاشمی صاحبہ گمراہی پھیلا رہی ہیں تو آپ شیخ ابن باز جو سعودی عربیہ کے مفتی آزم رہے ہیں اور وہاں کے کبار علماء میں سے ان کا شمار ہوتا ہے اور حیات و کبار علماء کے وہ رئیس رہ چکے ہیں دارالفتہ کے رئیس تھے ان پر کیا فتوہ لگائیں گے کیا ان کے بارے میں بھی یہ کہیں گے کہ وہ گمراہی پھیلا کر گئے ہیں اگر حمت ہے تو ان کے بارے میں فتوہ دیں اس غریب کے بارے میں بیچاری ایک خاتون کے پیچھے کیوں پڑے ہیں کہ وہ ایسا کہتی ہے اور ایسا کہتی ہے اور اس پر فتوہ بازی اور گمراہی کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں اسی طرح اس کے بعد گیارویں نمبر پر مفتی صاحب مدرم لکھتے ہیں کہ فرط حاشمی مجلس واحدہ کی تین طلاقوں کو ایک شمار کرتی ہیں جبکہ قرآن و سنت اس کے خلاف ہیں چنانچہ باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِنْ تَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَزَوْ جَنْ غَيْرَا ترجمہ پھر اگر شوہر نے طلاق دی یعنی تیسری تو وہ عورت حلال نہیں ہوگی اس کے لیے اس کے بعد یہاں تک کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح کرے پھر اگر شوہر نے طلاق دی یعنی تیسری تو وہ عورت حلال نہیں ہوگی اس کے لیے اس کے بعد یہاں تک کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح کرے یہ آیت کا ترجمہ لکھا ہے پھر علامہ قرطبی کے حوالے سے ان کا ایک قول نقل کیا ہے اس سلسلے میں میں بہت تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا بہت اختصار کے ساتھ میں یہ ارز کروں گا کہ مجلس واحدہ کی تین طلاقوں کے مسئلے میں علماء کا بلا شبہ اختلاف ہے جمہور علماء اسی طرف گئے ہیں کہ مجلس واحدہ کی تین طلاقیں تین شمار ہوں گی لیکن علماء کی ایک خاصی تعداد جو ان کے مقابلے کم ہے وہ اس بات کی قائل ہے کہ مجلس واحدہ کی تین طلاقیں ایک طلاق رجائی شمار ہوگی ایک طلاق مانی جائے گی اور اس بات کا ذکر فقہ حنفیہ کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے میں نے جیسا کہ ابھی اس سے پہلے حوالہ دیا تھا اسیقایہ علا شریل وقایہ کا اسی کی دوسری جلد یہ میرے ہاتھ میں ہے اور اس میں طلاق کے باب میں یہ مولانا یہ دوسرا جو جز ہے اس کا ترجمہ کیا ہے مولانا عبید الحق صاحب جلال عبادی نے وہ اس میں لکھتے ہیں اور یہ بات میں اس کتاب کے حوالے سے اس لئے ذکر کر رہا ہوں کہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ صاحب ایک طلاق ماننا یا ایک مجلس کی تین طلاقوں کو تین ماننا یہ سارے علماء کا متفقہ مذہب ہے ایسا نہیں ہے یہ دیوبندی عالم اس حاشیہ میں لکھتے ہیں مذہب یعنی جمہور اور اکثر اہل السنہ کا یہی مذہب ہے اور جن سے اس کے خلاف کرنا منقول ہے یعنی یہی مذہب تین طلاقوں کو تین ماننا ان کی رائے جمہور کے مقابلے میں قابل اعتبار نہیں اس مسئلے میں تین قسم کے اقوال پائے جاتے ہیں ایک ساتھ تین طلاق دے تو اس کا قول باطل ہے اور وہ گناہگار ہوگا اور کچھ بھی واقع نہ ہوگا شیعہ روافظ کا یہی عقیدہ ہے سن لیجئے شیعوں کا مسئلہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک ہی وقت میں تین طلاقیں دیتا ہے ایک مجلس میں تو ایک بھی طلاق واقع نہیں ہوگی یہ باطل ہے یہ شیعوں کا مذہب ہے دوسرا یک بارگی تین طلاق دینے سے ایک طلاق رجعی واقع ہوگی بعض صحابہ سے یہی مروی ہے ذرا غور فرمائیے گا یہ جملے پر یک بارگی تین طلاق دینے سے ایک طلاق رجعی واقع ہوگی بعض صحابہ سے یہی مروی ہے داوود ظاہری اور ایک قول میں امام مالک اور بعض صحابہ احمد بن حنبل کا یہی مسئلہ ہے امام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد ابن قیم نے بھی اس کی تائید کی ہے اس پر آپ غور فرمائیے جمہور کا مذہب تو ہے جس کو ہم نے بیان کیا ہے اور بیان کرنے میں ہمیں کسی طرح کی کوئی جھجک نہیں ہے لیکن جمہور کا مسئلہ تلائل کے اعتبار سے کمزور ہے تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے اس موضوع پر بہت ساری تفصیلی کتابیں ہمارے علماء نے لکھی ہیں آپ ان کتابوں کی طرف ارجو کر سکتے ہیں طلاق سلاسہ کے مسئلے پر لیکن یہاں مجھے ثابت کرنا یہ ہے بتانا یہ ہے کہ حنفی عالم دیوبندی عالم اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ اکبارگی تین طلاق دینے سے ایک طلاق رجعی واقع ہوگی اور بعض صحابہ سے یہی مروی ہے صحابہ کرام سے بھی یہ مسئلک مروی ہے کہیں تو یہ حضرات یہ حدیث سناتے ہیں کہ اصحابی کا نجوم اقتدائتم احتدائتم میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں جس کی اقتداء کر لوگیں ہدایت پا جاؤ گے یہ بعض صحابہ اکرام کی اقتداء کرنے والے کیسے گمراہ ہو سکتے ہیں اور ان پر گمراہی کا فتوہ کیسے لگایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ایمہ اربعہ میں سے امام مالک کا بھی یہ قول یہی ہے یہ خود اعتراف کر رہا ہے اس کا اور امام دابود ظاہری کا بھی یہی مسئلک ہے یہ سب اہل سنہ والجماعت میں سے ہیں اور ایک قول میں امام مالک کا بھی یہی ہے اسی طرح امام محمد بن حنبل کے بعض شاگردوں کا یہی مسئلک ہے اور علام ابن تیمیہ اور علام ابن قیم بھی اسی طرف گئے ہیں یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ایک مجلس کی تین طلاقوں کو تین ماننے پر امت کا اجمع نہیں ہے اجمع کا دعویٰ باطل ہو گیا اجمع نہیں ہے بات صحابہ اکرام اور میں اگر اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا میرے پاس کتابیں موجود ہیں میں حوالے بہت سارے دے سکتا ہوں اور صحابہ اکرام کے نام بھی بتا سکتا ہوں تابعین کے نام بھی بتا سکتا ہوں اور محدثی اور فقہ کے نام بھی بتا سکتا ہوں جو ایک مجلس کی تین طلاقوں کو ایک طلاق رجائی مانتے رہے ہیں ہر دور میں اور آج کے دور میں میں مفتی صاحب سے ارس کروں گا بہت عدب کے ساتھ کہ آپ لوگ کتنا ہی فتوہ دیتے رہے اور کتنا ہی اس کو کچھ کچھ انداز میں بیان کرتے رہے آپ کی گرفت آپ کے عوام پر کمزور ہو گئی ہے اور یہ بات میں اس لئے ارس کر رہا ہوں کہ دیوبندی عوام کی بڑی تعداد جو اپنے گھروں میں اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں ان کی بڑی تعداد آج اہل ادیس علماء کی طرف رجوع ہوتی ہے اہل ادیس علماء سے فتوہ لیتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں آپ دیتے رہے یہ فتوہ کسی پر آپ کوئی اثر پڑھنے والا نہیں ہے اور آپ کی گرفت اس مسئلے میں اپنے عوام پر کمزور ہو چکی ہے اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی طلاق کے مسئلے میں جو دوسرا پہلو ہے جسے آپ لوگ بیان کرتے ہیں اور قرآن مجید کی جو آیت آپ نے پیش کی ہے اس کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں آیت کی تفسیر اپنی رائے سے کرتے ہیں ڈاکٹر فرد حاشمی کے خلاف آپ نے الزام لگایا کہ وہ قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرنے کی بات کرتے ہیں آپ قرآن کی تفسیر کئی مقامات پر اپنی رائے سے کرتے ہیں یا اپنے فقہ کی رائے کے مطابق کرتے ہیں تو آپ لوگ جو حلالے کے مسئلہ بیان کرتے ہیں اسے آج امت تسلیم کرنے کو تیار نہیں اور حلالے کے لئے کیا گیا نکاح آپ کو معلوم ہے آپ علم ہیں مفتی ہیں ہنفی فقہ کے علاوہ کوئی اس نکاح کو تسلیم نہیں کرتا ہے ہر ایک کیاں وہ نکاح باطل ہے جو حلالے کی نیت سے کیا جائے اس لئے آپ خود اس مسئلے کے ایک جز میں جمہور کے مخالف جمہور امت کے مخالف ہیں جمہور علماء امت کے مخالف اس لئے اس مسئلے کو سامنے رکھ کر کوئی بازمیر انسان باغیرت انسان اور ہوشمد مسلمان اس کے لئے تیار نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنی عورت کو دو روز چار روز ایک دن دو دن کے لئے کسی دوسرے مرد کے پاس لیٹنے کی اجازت دے اور اس کی بیوی بن کر رہنے کی اس کو اجازت دے اس کو کوئی تسلیم نہیں کرتا ہے آپ کے اس مسئلے نے آپ کے عوام کو آپ سے متنفر کر دیا ہے اس معاملے میں طلاق کے مسئلے میں اس لئے ڈاکٹر فرد حاشمی پر گمراہی کا فتوہ لگانے سے پہلے اپنا جائزہ لیجے اور آپ حلالے کے مسئلے میں کس ہدایت پر ہیں اس کا جائزہ لیجے امت کے جمہور فیصلے کے آپ مخالف ہیں اس کا جائزہ لیجے اور آپ کے عوام کی اکثریت آج آپ کی اس مسئلے کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے اس کا جائزہ لیجے اور اگر فرد حاشمی اس مسئلے کو بیان کر کے گمراہ ہوتی ہیں تو پھر ان صحابہ اکرام کے بارے میں کیا فتوہ دیں گے جو اسی کے قائل تھے ان محدثین اور فقہہ کے بارے میں کیا فتوہ دیں گے جن کا یہی مسئلک ہے اس لئے مفتی صاحب سے میری بزارش ہے کہ ان فقہی مسائل کو بنیاد بنا کر کسی کے خلاف گمراہی کا فتوہ نہ دیں یہ امت پر آپ کا بڑا احسان ہوگا اس کے بعد مفتی صاحب آگے لکھتے ہیں بارہ نمبر پہ کہ محترمہ حاشمی وطر کی ایک رکت کی قائل ہیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تین رکت وطر پڑھنے کا رہا ہے چنانچہ صحیح بخاری میں ہے تین رکت وطر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وطر بھی ثابت ہے پانچ وطر بھی ثابت ہیں سات وطر بھی ثابت ہیں نو وطر بھی ثابت ہیں آپ نے صرف ایک عدد کو اختیار کر لیا اور اگر کوئی دوسرا شخص دیگر احادیث کی بنیاد پر دوسرے عدد کو بھی صحیح تسلیم کرتا ہے اور ان پر عمل کرتا ہے تو آپ نے گمراہی فتوہ ٹھوک دیا یہ تو بڑی عجیب بات ہے امام شافعی ایک رکت وطر کے قائل ہیں امام مالک ایک رکت وطر کے قائل ہیں امام احمد بن حمل ایک رکت وطر کے قائل ہیں اسی طرح سارے محدثین ایک رکت وطر کے قائل ہیں صحابہ اکرام میں بہت سارے لوگ ہیں جو ایک رکت وطر کے قائل ہیں حضرت امیر معاویہ کا صحیح بخاری میں ہی واقعہ ہے کہ وہ ایک وطر پڑھتے تھے آپ ان سب پر گمراہی کا فتوہ لگائیں گے میں اگر تفصیل میں جاؤں اور یہ تفصیل بیان کروں تو میرے پاس پورے حوالے موجود ہیں یہ بخاری اور مسلم کے اندر حدیثیں موجود ہیں صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں حدیثیں موجود ہیں اور وطر کے سلسلے میں تھوڑا سا نمونہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ کتنے لوگ تھے جو ایک رکت وطر پڑھتے تھے بخاری مسلم میں ایک رکت وطر کے بارے میں بہت ساری حدیثیں موجود ہیں یہ جو میں آپ کو فیرس میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں پانچ آثار صحابہ سے بھی بسند صحیح نقل کیا گیا ہے لیکن توالت کی وجہ سے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں صحابہ و تابعین کے آثار کے لئے قیام اللیل المسنف لیبن ابی شعبہ اور مصنف لیبن الرزاق وغیرہ کی طرح آپ رجوع کریں تو آپ کو یہ نام مل جائیں گے حضرت ابو بکر صدیق حضرت عثمان حضرت ابن عمر حضرت زید بن ثابت حضرت معاویہ حضرت ابن عباس حضرت ابو دردہ حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت ابو امامہ حضرت تمیم داری حضرت عسامہ اما عائشہ حضرت عمر حضرت علی حضرت عبی بن قعب حضرت معاد بن جبل حضرت سعاد بن وقاس حضرت فضل بن عباس حضرت معاد القاری حضرت حزیفہ حضرت اقبا بن الولید حضرت ابو موسیٰ اشاری حضرت ابو حریرہ حضرت ابو عیوب انساری حضرت سائب بن یزید یہ صحابہ اکرام کے نام ہیں جن سے ایک رکت وطر پڑنا حدیث کی کتابوں میں منقول ہے صحیح سنت کے ساتھ رضوان اللہ علیہم اجمائین آپ فرط حاشمی بیچاری پر گمراہی کے فتوہ لگا رہے ہیں ان صحابہ اکرام کے بارے میں فرمائیے کیا آپ کہتے ہیں اس کے بعد لکھتے ہیں تیرہ نمبر پہ کہ مطرمہ حاشمی کا کہنا ہے کہ روزانہ یاسین پڑنا صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے ہم پوچھتے ہیں کہ منع کی منع کس حدیث میں آیا ہے بہت بودی بات ہے بہت کمزور بات ہے ڈاکٹر فرط حاشمی نے اگر یہ بات کہی ہے کہ روزانہ صورہ یاسین پڑھنے کا معمول بنا لینا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے تو آپ اس بات کی تعاید کرنے کے بجائے اور خواتین کو یہ تلقین کرنے کے بجائے کہ وہ ترتیب کے ساتھ معمول کے مطابق روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرے کوئی خصوصیت نہیں ہے صورہ یاسین پڑھنے کی قرآن مجید کی تلاوت معمول بنائے اپنا یہ کہنے کے بجائے آپ الٹا یہ پوچھ رہے ہیں کہ منع کی صدیث میں آیا ہے یہ تو بڑی عجیب بات ہے ہم اگر آپ کوئی بریلوی آپ سے پوچھے آپ کا بھائی وہ بچوں کے آپ ہی کی طرح ہنفی مقلد ہے اور ماتوریدی ہے آپ کی طرح عقیدے میں اور سلوک میں آپ ہی کی طرح چشتی قادری سہروردی اور نقشبندی ہے آپ کا بھائی ہے وہ چند مسئلوں میں تھوڑا بہت اختلاف ہے اس کے ساتھ آپ کا وہ آپ سے سوال کرے کہ قبروں پر چادریں چڑھانا کس حدیث میں منع ہے میلاد کا جلوس نکالنا بارہ ربیل اول کو کس حدیث میں منع ہے میلاد کی محفلیں سجانا کس حدیث میں منع ہے دسوان بیسوان اور تیجا اور چالیسوان کرنا کس حدیث میں منع ہے کیا جواب دیں گے آپ ہے کوئی حدیث آپ کے پاس جس میں ان کاموں کو منع کیا گیا ہو بڑی عجیب بات ہے یہ اور بڑا عجیب سوال ایک عالم کی طرف سے اس انداز کا سوال آئے ہمیں اس کی امید نہیں تھی اسی طرح مفتی صاحب نے سورہ یاسین کے سلسلے میں جو مشہور حدیث ہے اس کو پیش فرمایا کہ یہ قرآن مجید کا دل ہے اور دس مرتبہ کوئی پڑھے گا تو ایک قرآن پڑھنے کا سوا ملتا ہے حدیث بھی ضعیف روایت ہے صحیح روایت نہیں سندن صحیح نہیں ضعیف روایت ہے آپ اس کی سند کو دیکھیں اور بتائیں کہ کیا یہ صحیح روایت ہے اس کے بعد جو چودہ نمبر ہے اس میں محترم مفتی صاحب نے ایک بہت ہی بڑا جھوٹ لکھا ہے اور اللہ تعالیٰ کیاں یقیناً وہ اس کے لئے جواب دے ہوں گے کہتے ہیں محترم حاشمی غیر مسلم اسلام بیزار طاقتوں کے خیالات کی ہم نوائی کرتی ہیں جس کا باطل ہونا ظاہر ہے العیاد باللہ یعنی وہ خاتون قرآن مجید کا ترجمہ پڑھاتی ہے تفسیر پڑھاتی ہے دینی موضوعات پر درس دیتی ہیں خواتین کو نصیحت کرتی ہیں آپ نے اسے اسلام غیر مسلم اسلام بیزار طاقتوں کے خیالات بتا دیا ہے کتنا بڑا ظلم ہے یہ جو آپ کی تحریر کے ذریعے صادر ہو رہا ہے اور یقیناً یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے بہت بڑا ظلم کیا ہے اور آپ بڑے ظالم انسان ہیں ہم اخیر میں یہ بھی عرض کر دینا مناسب سمجھتے ہیں ہم نے بہت احتیاط کے ساتھ الفاظ کا استعمال کیا ہے اگر کہیں کوئی سخت لفظ آ گیا ہے تو اس کے لئے معذرت خواہ یہ بھی بتا دینا ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر فرد حاشمی صاحبہ کے وکیل صفائی نہیں ہیں ہم نے جو کچھ گفتگو کی ہے یہ صرف اس لیے کہ آپ کی تحریر کے ذریعے ڈاکٹر فرد حاشمی پر ظلم ہوا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ سلم کا فرمان انصر اخا اپنے ظالم اور مظلوم بھائی کی مدد کرو ہم اس مظلوم کی مدد کر رہے ہیں اپنی اس گفتگو کے ذریعے اللہ کی توفیق سے ہم ان کے وکیل صفائی نہیں ہیں اور اگر ان سے کہیں کوئی خطہ سردد ہوتی ہے تو اس میں ہم ان کی تائید بلکل نہیں کرتے اور نہ کریں گے انشاءاللہ جس طرح آپ کی تائید نہیں کر رہے ہیں آپ کی پوری تحریر خطہ ہے کہیں آپ نے صحیح بات بیان نہیں فرمائی ہاں اگر ڈاکٹر فراد حاشمی صاحبہ آپ کے عقیدے کے مطابق وحدت الوجود وحدت الشہود اور صوفیانہ خیالات کی تعلیم اور درس دیتی تو یقینا وہ آج کے دور کی آپ کے نزدیک بہت بڑے عالماء اور بہت بڑی اللہ کی ولی ہوتی لیکن چونکہ وہ کس سے کہانیاں بیان نہیں کرتی بزرگوں کے نام پر تجارت نہیں کرتی بزرگوں کی بزرگی کے نام پر مجلس منقض نہیں کرتی بدعات کا واضح طور پر رد کرتی ہیں شرک کا رد کرتی ہیں شرکی عقائد کا رد کرتی ہیں اور بدعاتی عامال کا رد کرتی ہیں اس لئے وہ آپ کو کھٹک رہی ہیں اور آپ پریشان ہیں مفتی صاحب اللہ کی آپ کو بھی جانا ہے ہمیں بھی جانا ہے اور ہمیں سے ہر ایک کو اپنے عامال کا حساب کتاب دینا ہے یہ باتیں آپ سے کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا آپ مفتی ہیں عالم دین ہیں لیکن کم سے کم آنے والا جو کل ہے اور اللہ کی ہاں حاضری ہے اس سے ڈر جائیے ہم نے مناسب سمجھا کہ اس اختصار کے ساتھ آپ کے اس فتوے دو تک اپنی گزارشات پہنچا دیں ویسے یہ بات بھی میں ارز کر دوں کہ آپ کی کتاب اور اس سے پہلے جو مرد و عورت کی نماز میں فرق کے سلسلے میں آپ نے لکھا ہے اس کا مفصل جواب ہمارے محترم اور مکرم شیخ رضا اللہ عبدال قریم مدنی صاحب نے لکھ لیا اور وہ تقریبا کمپوزنگ کے محلے سے بھی گزر گیا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد منظر عام پر آئے گا اور آپ کی اس پوری کتاب کی حقیقت تحریری طور پر کتاب صورت میں اس میں انشاءاللہ واضح ہو جائے گی اور جو دینی بہنوں کے لیے فتنہ فرت حاشمی کے عنوان سے جو زفر قاسمی علامہ زفر قاسمی کے قلم سے جو نظم آپ نے اس میں لکھی ہے اس کا جواب بھی نظم کی صورت میں انشاءاللہ آ رہا ہے آپ اس کو پڑھنے کے لیے تیار رہیں اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو اپنے دین کی صحیح سمجھ اور بصیرت عطا فرمائے اور ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے کے لئے توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کی غلط فہمی ہر طرح کی برائی عقائد سے متعلق ہو عبادات سے متعلق ہو معاملات سے متعلق ہو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین